بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا برہ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکمِ ولیِقَ الْغُجَّتِ بِنِ الْحَسْنَ عَلَيْهِ سَلَامًا صلواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي هَذِهِ سَاعَةٌ وَفِي كُلِّ سَاعَةٌ مِنسَاتِ الْلِلِ وَالنَّهَارِ وَلِيًّمْ وَحَفِّظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا مِنسَاتِ اُسْكِنَهُ اَرْزَقَتَوْا وَتُمَتْيَهُ فِي هَا تَغِيلًا یا ربا محمد عالم محمد عجل فرجعون یا قائم عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سَقْقَر لِقَلُوبِ كُلِّ مَخْلُوكَتِ یا عَوْتَمْ وَابَا بِحَقِي يَاشْم سَعِلَىٰ مُقَلِبُو یا مُقَلِبَ الْقَلُوبِ یا والی و خورسان عدرکنی 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 فی سبیل اللہ صلی اللہ محمد عالم محمد محبت بھری صلوات اللہم محمد صلی اللہ محمد عالم محمد ساد کے عالم محمد فرمیندن اس بندے دی گناہ جی تختی صحاب تھی اندیران دیئے جڑا ساڑی جات تکھو لے دلنا درود پڑے اللہم محمد صلی اللہ محمد عالم محمد دل مطمئن نہیں ہویا حق جناب سے یدا سمجھ کے حقی آلیہ سینٹ سمجھ کے صلوات بلند وازنہ اللہم محمد صلی اللہ محمد دعا ہے بین عز اللہ بانیان دی توفیقات چیزا فرماؤ بانیان مالک دن دگنی رات چوکنی ترقی نصیف فرماؤ نہائیت واجب الہترام واجب المقام شیخ برادری دیئے پرخلوس میند ذکر شبیر و ایسے کوشش کا وشما حسین دی اپنے دربار اچھ قبول فرما جتنے حاضرین تشریف فرماو بادشاہ حسین دی ماں جھولیاں پور کرکٹو آمین سارے اکھ کرو مومن دی آمین دا بہت بڑا مقام ہے اور ویسے بھی انجیڑی دعا کا بھی قبول نہیں ہون دی حسین دی مجلس اچھ قبول ہون دی دعاوات مہرلہ مومن دی خاطر سارے امین آکھنا مالک اللہ ہر ازادار دی حفاظت فرما مالک ازادار دی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت نونست و نبود فرما دشمنان ولایت امیر المومنین نونست و نبود فرما بہت بڑی دعا سارے امین آکھنا مالک اللہ سان تو انقدی کی صدہ محتاج نہ کرے مالک اللہ شہن شہ معظم بقیت اللہ ولی العصر بادشاد زہور اچتاجیل فرما ایک سلوات اتنی بلند ہوئے دعاوہ مستجاب ہو جا کہا شبیر نے ظالم سجاب عید نہیں کرتا مالکی محمد زمانہ بادشاہ سرکار سید سردار واجب الہترام واجب الہکام پیر بابر شاہ جی سرکار دا سایہ سلامت رہا اتنی ہو نائزت بکشی مالک کی صدہ محتاج نہ کرے تاکہ یامت سایہ سدہ سلامت ہو جتنے سادہ تشریف فرماو توڑی نو قرآنی دا پترہ بڑی خورصورت بات کر لگا پیر تصدق شاہ جی سرکار بابر جی کمینی آکیا حسین یا بیت کر یا وطن چھوڑ یا بیت کر یا وطن چھوڑ بادشاہ کوئی جواب تھی دیتا ہے نا کہا شبیر نے ظالم سے جا بیت نہیں کرتا کرائے کے سبھی قاتل بلا بیت نہیں کرتا جن کی درعال ہوئے جن کی درعال ہوئے بات میں اگلی پہنچا ہونی جانا جڑی آخر تک بیٹھے ہو کہا شبیر نے ظالم سے جا بیت نہیں کرتا مالک درجات بلان فرمائے سرکاری علامنا سر باسا ملتا نہ لے وہ فرمائے دے ہوندے ہیں مجلسہ نے وچ بندے نہیں بندے ہوندے عقید بول دیں ہاتھ بلاند نہیں ہوندہ عقیدہ بلاند ہوندہ ہے تیرا عقیدہ میری عقیدیں نال سفر کرے تو بات اتنی دعا ہوئے جتنا مالک چاندن کہا شبیر نے ظالم سے جا بیت نہیں کرتا کرائے کے سبھی قاتل بلا علیب علی کی ولایت کا چین زندہ ہے اب تو سر جی حاضری میرے بات سید آزادہ میں بسم لکھا زندگی در آزوے سید آزادہ تشریف فرمائے نہای چواجب علیہ اترام علی حسن نکوی صاحب چکے وہ ساڑے مہمان ہیں چیسی میز بانا ساڑا حق بن دے انہا دیزن علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے خدا کے دین پہ زہرہ کا دین زندہ ہے اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ تیہ ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے اللہ حد کو صدام افتاد نہ وجرتائی دیچ بلندے حسانیت حسانیت کل ایمان بے بہا نالہ حیدری بغیر کسے انتظار دے چلو قصیدہ سید ساجدین بادشاہ دپڑ دے چونکہ موضوع ہے تو میرا دل ہے میں سید ساجدین بادشاہ دکھا سیدہ پڑھا جیسے لے کافلہ شام دربار اچھ پہنچے کمی نہیں آکیا بھئی سید ساجدین بادشاہ کلو کمی نہیں آکیا ایک کون ہے بادشاہ فرمایا انا علی کمینا حیران ہو گیا علی تے میدانے کربلا مار دیتے گئے بادشاہ فرمایا وہ علی اکبر رہی ہے کافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا ظلمذہ دے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے تو ظالم سے کہا تب یزید بےہیا تڑپ سے جلانے لگا میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں کوئی بتلائے مدینے میں امیر کتنے ہیں سیدو سادہ دین بادشاہ جانا فرمولی جیز میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں کوئی بتلائے مدینے میں امیر کتنے ہیں اگر اجادت ہوئے ایک ستر کسیدے دی پڑی سیدو سادہ دین بادشاہ توحید دے نوری پردیاں چون بڑھ اب تجلہ آئے توحید دے نوری پردیاں چون فردسانی سننا تو پھر فیصلہ کرنا چونکہ دواما دا اثر ہے بے ملک چہادریاں بھی ہیں تو دواما بھی ہیں ایتھ عزتنا بھی نہیں ملی تو پھر دکھ لیں توحید دے نوری پردیاں چون عقیدی اللہ بندہ بولے باقی ہیں نہیں چھوٹی توحید دے نوری پردیاں چون بڑھ اب تجلہ آئے شبیر دل شیوہر وچ بن عابد الزا زندگی در آزو میں زندگی در آزو میں کیا بات ہے زندگی در آزو میں ہاتھ سچا گے بولو ہی لڑی بڑھ اب تجلہ آئے شبیر دل شیوہر وچ بڑھ اب تجلہ آئے توحید دے نوری پردیاں چون زندگی دار کرنا توحید دے نوری پردیاں چون بن عابد تجلہ آئے شبیر دل شیوہر وچ بن عابد اللہ آئے سیدو ساجدین بادشاہ کسی عزت دے مالکن زندگی دار کرنا تگل کری پیاد آؤ اے خاص نفا ستدہ پی کر کوئی نہیں دے جیاد دو جا اے عرش تو آیا کربل لئی کربل تو واپس عیش گیا کربل تو واپس عیش گیا ادھ قدمہ ہے تھا رب دی قسم بس صرف مولا آیا ایک عرش مولا دو جا کربل مولا کیونے بولے ماتھ با 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 بشم اللہ مکمل حاضری ہو جاوے چونکہ دو موضوع ایک غیرت اللہ دا پرس دوسرا وفادی ملکہ تو میرا دل ہے ایک شیر میں تو ہوں جناب سید ساجدین بادشاہ تا سنایا ایک شطر میں تو انہوں ملکہ وفادہ سنا جناب سید فضل سلام اجازت ہے سارے اندھی میں موضوع نہیں جی دوسرا میں سطر پڑھ لگائیں جائے ہے اجازت سارے اندھی اے آواز ذرا مہربانی کرنا میں پیچھے آواز نہیں آرہی میں نہیں آرہی زندگی دراز ہوئے لو اجازت ہے سطر پڑھئے جی شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے شان شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے شان فضا کی کوئی جان سکے شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے پردے کی زیارت کی ہے عجاب اللہ عجاب اللہ بولو جنب اللہ علید باپنی جنب میں بسم اللہ کرا جی اجازت ہے بات مکمل کریے جی باتات میں اگلیاں کرنی چاہنا زینبیدار کرنا بات مکمل سننا پھر فیصلہ کرنا شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے اس نے اللہ کے پردے کی زیارت کی ہے اس کو سعادت کی دہلیز کی نوکر نہ کوئی اس کو سعادت کی دہلیز کی نوکر نہ کوئی اس سے حسنین نے ما جیسی محبت کی زندہ باتے زندہ بات سے خبرہ زندہ بات سے خبرہ زندہ بات سے خبرہ آلیز کی تھوڑی جی میربانی ہو سکتی ہے سانڈے حلک دے تو سانڈے تھے تھوڑی یہ دی عوال وداو تاکہ میں نوی عوال آوے زندہ بیدار کرنا اس سے حسنین نے ما جیسی محبت کی ہے اس سے حسنین نے ما جیسی محبت کی ہے ایڈے خود صورت ماحولچ میں تشریح کرتے تھوڑی تو ہی نے آپ نے بیٹھی ہو میری جھولی اچھمال کا خیرات پائی بادشاہ حسین نماء علمہ والے بادشاہ دسد کا توانو جھولیاں پر کر کے دورن آخری حلالی تیج توجہ دا طالبہ اس سے حسنین نے ما جیسی محبت کی ہے کسی زدی مالک کے ملکے وفاس ہیں زیر بیدار کرنا تے گال کے لیے پہ آدھا کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے تو نے آیا تو کتنا قریب دیکھا ہے ہم احسن کے جام احسن کے جام قریب دیکھا ہے تو نے قرآن کی زبا میں ہی گفتگو کی ہے تو نے قرآن کی زبا میں ہی گفتگو کی ہے تو نے جبریل سے ہر بات دوبہ دو کی ہے آج نے دوبہ دو نہیں سمجھا یہ ہر بات دوبہ دو کی ہے اپنی نالین کو جب دست پہ رکھ کر آئی اپنی نالین کو جب تخت پہ رکھ کر آئی اب شیخ عمری آئے پھر چلو تخت پہ رکھ کر آئی تُو نے مخدوم کی چوکھت پہ حکومت مخدوم کی چوکھت پہ رکھ کر آئی سیدہ جانب سلام اللہ علیہ بلاندر سلام اے لکھ دفاقہ سارے نہیں مر دیئی تھی چاچو جانا ہوں کمیں ذینبیدار کرنا اللہ واضح سے کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے تُو نے آیات کو کتنا قریب دیکھا ہے تُو نے آیات کو کتنا قریب دیکھا ہے تُو نے قرآن کی زباں میں ہی گفتگو کی ہے تُو نے جبریل سے ہر بات دوب دوب کی ہے اپنی نالین کو جب داست پہ رکھ کر آئی تُو نے مخدوم کی چوکھت پہ حکومت کی ہے بھائی کروڑا سلام تو ڈی عزتے بادشاہ اللہ دی تو ڈا سایہ سلامت رکھن بابا جی ذینبیدار کرنا بسم اللہ کرنی بابا جی تو لے کے آخری بندے تاک توجہ دا طالبان میرے حصے دی خیرات میں نے مل گئی بادشاہ اللہ دی تو ڈی تیر آدی یومن جی کتنی وہوہ ہوئے کتنی داد ہوئے تھے پھر حق کا دھوہ ہوئے بات کوئی بھی بات کی تھی جاوے تو انہوں ضروری نہیں بھی نیگٹیو سوچا جائے انہوں پوزیٹیو بھی بندہ سوچ گئے جی 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 اللہ محمد و آل محمد جناب سیدانو عزت کی میں دیتی اللہ محمد و آل محمد جناب سیدانو کے شاندہ مالک بڑھائے سینبیدار کرنا لواسے ہون تو نہ بول تیری مرد دی باتے عقید اللہ بندہ سر چاوے آفری حلالتے خدا دی خدا ادادے تو آنی دا تھوڑی ہے نوکردی ستر دا وزن دی آدھے وند تیہ کرنی ہے بھی کتنی پدیرہ ہی بندی ہے آل محمد کیڑے کریمن بی بی پاک انہوں کیسے عزت نال نماز ہے میں گھل کے لی پیادا سامنے فضا کے خورشید سب کو ماند لگے سامنے فضا ماندی سمجھ نہیں ہے یہ کوئل داد نہیں ماندہ سامنے فضا کے خورشید سب کو ماند لگے اس کی جھولی کو دلائت کے چار چاند لگے نتیجہ دیکھنے سے سپرے لو اس کی جھولی کو دلائت کے چار چاند لگے سین زہرہ میں شب و روز توافے فضا اور اسمت کے کرا پر ہے خلافے فضا اور اسمت کے کرا پر ہے خلافے فضا جس جگہ سیدہ فضا نے نچوڑا دا میں 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 ارش والوں نے وہاں کے تہارت دے گا اور چاپا بے اور چاپا بے اور چاپا بے اور چاپا بے چاپا بے چاپا بے سب تو بڑی دے کریمی بات شاہ حسین دی بیے ممبر اسی کام دے اور چاپا بے بائی ساکھا بچے نے پاکاں دشمنہ دے لانت کیدئی پاکاں دے سارے مومنہ سونیا نی پاکاں دے دشمنہ دے پورے نتورت لانا کے شماد پاک باکاں دے دشمنہ دے پورے نتورت لانا کے شماد لانتے ایسے کرنے ہی کرنی ہے لیکن نال ایک کامو بھی کریے چھوٹا گیا نصب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو بابا جی حکم ہے دیرامادا بابا جی چل چل جان بابا جی حکم ہے جی نصب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو علی سوکھا تنہیں نہ پچھنا اچھا چلو اتر دی محنت بیکھنا چھوٹی جی ابھی بات ہے دو مصریان دے دو لینہ دے میں لگ نصب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو بابا جی دو لینہ دے مینہ دے تھوڑے پھٹر دی میں سوچتا ہوں کہ میں بھی علی کی شان لکھوں جنادہ بھی ایتھے 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 نہیں تُو ونڈ سون میں سوچتا ہوں ہر کسی تا دل کرتا ہے نا پھر یہ بات ہے کہ شدت ہے مالکن میں سوچتا ہوں کہ میں بھی علی کی شان لکھوں میں کوئی خدا تو نہیں جو دوسرا قرآن لکھوں اللہ بیارے کتھے بیٹھر آتمی میں صدقے جاوان سایہ سلامت ہوگے سیسن اللہ کی زندگی ہوگے ہاتھ و چاہت ہر ہلالی تے بولے ہی نری خیبر میں خیبر میں رسول نے علی کو پکارا یا علی مدد کر خیبر میں رسول نے نا دے علی پل کر رسلی علی کو پکارا یا علی مدد دے کر خیبر پہنچ کر علی نے کہا یا رسول اللہ مدد خیبر میں علی نے پہنچ کر کہا یا رسول اللہ مدد اٹھایا جنڈا دوہید رسالت کا چلے علی اس شان سے خیبر کی طرف چلے علی اس شان سے علی چلے خیبر کی طرف سارا خیبر لرس رہا تھا سارا خیبر لرس رہا تھا بے خبر تھا مرحب بے خبر تھا مرحب پھل جب دروارِ حیدر تمہ کی وسیعن یاد آئی زندگی زندگی زراد ہوئے لوگ تبرکن ایک وین کرسا جی مصحب دے حوال نال دے میرے ویرندہ کو جی 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 ایک مومنہ عورت عزیزن و بیمارن جنابے سیداد زخم پہلو دست کا مالک سیتنا لمبی زندگی دے جمی مومنین مومنات مالک سیتن رسی لمبی زندگی نشیب فرمائے چلو اگر بات چھڑ گئی لے تسی چار مصرے جی لے جی لینے جا جی میں لینے جا مالک نظر سلامت رکھن بابا جی چلو سدہ جی وہ اگر بات شروع ہو گئی تو چلو ایک بات میں مزید کر دیم ممبر کوفہ علی بادشا خطبہ دے رہے مولا فرمایا یاد رکھنا کسے بھی ایک وقت دی روٹی کتے نو دیتی اسے ستر نبیان دا قتل کیتے ہیں تاریخ دیباتے جی مطالعہ لے لوگ بیٹھے ہو میرے نالو زیادہ پڑے لکھی حضرات شریف فرماؤ جس بندے کتے نو ایک وقت دی روٹی دیتی اسے ستر نبیان دا قتل کیتا ہے ایک بندہ گھبرا کے اٹھ گیا اسا کے سرکار میں مال دندر رکھے لیا ہے تیمونہ دی حفاظت واسے کتہ بھی رکھے بادشاہ فرمایا کام ذرف میں نے چار ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی اے اب میں صدقے جاوہاں اے شیخ اپرائے نا شیخ اپرائے دن کی درازوں کام ذرف میں نے چار ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی بادشاہ پھر وضاحت فرما دے ہو بادشاہ فرمایا ادراک کی جاگیر پہ جلوا ہے جلی کا توحید کے ہر عمر پہ قبضہ ہے ولی کا اور یہ فیصلہ ہے میرا بصورت انشاء کتہ ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا جلگیاں 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 لگر لگر حلی علی 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 سلی ایمان یک باندار خار بولانی حلی علی 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 چلو ماتمی دے حاکیچ ایک سطر ماتمی دے شان دے ساڑے دے اللہ واسطے دا لے بلے بشیعہ نماز نہیں پڑھتے اللہ واسطے دا بغیر کسی وجہ تو لے بلے بشیعہ نماز نہیں پڑھتے صرف ماتمی اور کوئی کہوں اچھا جیسی نہیں پڑھتے نماز لیکن تو بھی ساڑا مشورہ سون پھر کوئی بات تکر اٹھوئی امام دی جتی تھن لے تسی بات سننیئے میری تو ساڑا مشورہ مان پھر جو دن لاکھے کریں اجازتیں مشورہ دیتا ہے کوئی تیرے نال ساڑی زدنا لڑائی 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 کوئی تیرے نال ساڑی کوئی تیرے لال ساڑھی جدنا لڑائی جاپنی نہ بیل تو ملنگانوں نہ چھیل تو سادتے نماز پنجا بارادی گدائی ہمیں سرکے دماغ سلامت thirty میں گھتا باقا نہیں خواتہ کرتے اچھا ساڑھی زیدنا لڑائی جاپنی نہ بیڑ تو ملنگانوں نہ چھیڑ تو ساڑھی تے نماز پنجاں بارہ دی گدائی آخری علالی تے توجہ دا تالے باں لو میں سبیڑ و دازت تھی ساڑھی تے نماز پنجاں بارہ دی گدائیے چاہ شبیہ کی باں جی سید سردار تشریف فرماؤں میری فرمانا ما شردہ دے ڑا ہو سی نبیان دے سلطان نبی دی کرسی لگی ہو سی لی دے سلطان نبی فرمی پنا چروجا نااااااااااااااا ما تا میٹوا اللہ چلو جنت إجرے چلو جنت إجرے فرشتے سوال کر سنو. بھئی معلک؟ پوچ سنو والک نہ کوئی عمال بکیا انا کوئی... مالک جنت اچھے ای کادا زنجیر زنیدہ صلح دیتا جی ای ماتم دا صلح دیتا جی ای رومن دا صلح دیتا جی جی سلیہ ماتمی نہ بولیا تو دکھ لگے گا میں تو اٹھے حصے دی ستر پڑھ لگا ماتمی کے شان دا مالک فرشتے طرح زنجو حسین دی اداداری تجاوی تسی ماتمی خوش نصیب ہو آو دستا ماتمی کے شان دا مالک زینبیدار کرنا مالک ای رومن دا صلح زنجیر زنیدہ صلح یا ماتم دا صلح اوصل نبی اندر سلطان نبی فرشتے اندر پاس ریک جدا جواب دے سین شکہ حسین ویچے سارے صلح دیتا شکہ حسین شباہ شباہ ناج زخمات اتھروا دی ملپا ناج زخمات اتھروا دی ملپا نی نسلہ اس دین دا ناجر زنجیر دا خلدت ماتمی دی ساندی کمائی ساندی کمائی ملپا ملپا یا بات ملپا ملپا نا جے زخمہ دے اتھروا دے مل پینے نا جے زخمہ دے اتھروا دے مل پینے نا سلائش دین دا نا چرز جیر دا خلد تیمات می دے سانا دی کمائی عاشق علی رسول دے جدو کردے گل حق دی این بے آن کردے عاشق علی رسول دے جدو کردے گل حق دی این بے آن کردے درد کر بلا دے جدو جاگ پہنگے دل مومن نوان بے چین کردے کتا سامت گا نا چفہ ایشرف دائی عاشق علی رسول دے گل کمنے معRo constitu ومن این بہت این بے والک صریص زندہ دنگے دے جدو جاہو MAN کم اللہ ایمان inning هیل ہیل آلی آلی حسان boleh آلی 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 یزید پلی تلانا یزید پرکران تلانا تلانا پورا نتور تلانا تلانا اج دا دیارہ دس محرم تکتنی اج پنجی محرم مے اج دن بطول دی ویڈیچ ایک جنازہ نہیں دو جنازہ نہیں بابا جی بھراوے چار سالہ بھینڈ ہوئے بطریوں سالہ رات اندھاری اچھ جو دو ویند نم تی توفان آجاوے بھراو پاوے چار سالہ بھینڈ پاس دیکھ یا دل دیکھیوں میں جو تیرے نالا اج دی غربت آگئی نا محمد و آل محمد تے بھینے چار سالہ دی بھرائے بطریوں سالہ دا جیسے لے موجہ بیڑی ہیں انتماعتم کر کے آدھی سجاد رب کیوں رونے میں جو تیرے نالا رات پونج سجاد دیا رات پونج سجاد دیا ہاں لو اٹھیا چو کی تو زخمی بھیر سوالے کیرا بی بیادی نے دور منگ دی شالہ باکر جیوی مان بھیر غریب دی گالے گل سڑی جتنے دھیان دے تیرے مد بیچ ماتم جائے دے تیرے مد بیچ نوکھا رہا بابا جی میں نے اجازت دیو میں اس بی بی دے دو وینٹوں سنا ہوا جرم نیت کیا ہے تیری قضانہ اسی جتنے دھیان دے کہ میں نوکھا رہا جی جتنے دھیان دے پیوں بیٹھے ہو ستر دوڑے حصے دیا کھل لگا سب تپہلے جھولی چاہو دعا منگدان شالہ کفنے چھو حسین روئے شالہ کبرے چھو حسین روئے آج پنجیم و حرمے شالہ حسین جو سامنے حسین روئے بابا جی ایک اور دعا آج دے دیار دو سج کا مالک ہر مات منوں سے اتنا لمبی زنگی دے وے شالہ مرن تو پہلے تو ایک دفعہ شام ضرور جاوے آش خبر یا لے او جدو تو شام جاوے شالہ تیری ماں تیرے نال ہوئے جدو تو شام جاوے شالہ تیریاں دھیان تیرے نال ہوئے جنہ جو تیامی نیا کی جدو تو شام جاوے شام دا پہلار آبور ترہ لگے شالہ تیرے موٹھے نال تیریاں بہرہ ہوئے اسے لے تم پتل کے سجاد رات کیوں رونا آدھے میں نظار نہیں آرے آمین یا دھپیاں دیاں چاہدرہ لتے مرحبا ماما جی اوکے دفعہ میں سوکے کمینہ آدھے سجاد پردچ بیچیاں میرے یا ماما بھیڑا اللہ تو آڑے پیک کے مان سلامت رکھے کمینہ آدھے سجاد آپڑی بھیلنو چپ کروا اور اندھی یہ ساڑے سپائی نوکری تو جواب دیندے جتنے دیاں اندھے پیو بیٹھے ہو رات ٹپا مار کے ویپے ماتم کر کے آدھے نو کمینہ حیاء کر میتنو سلا دے نا میری بہن نا روسی کتا دے گیڑی سلا ہے سید آدھے اندھے باب دس ہر دے نا ہو سی مرحبا 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 نا ہو سی تو روسی اتنا جتنے شام دی ملکہ نو منظور ہویا نا ہو سی نا روسی اوکے دے با میں سوکے سر ملیا سجاد جو دس ہر حد دھونتے چایا زندان دے با رواگی کر گیا دے پھپی امام مصہومن جگہوں میں باب دس ہر لے آیا شیخ بریالی اندر بڑی یکو کہیے آپ جگہ لے اسہتہ منتہ کر کر سمائیے جتنے دیاں دے پیو بیٹھے انہوں کرا بابا آپ جگہ لے سجاد اسہتہ منتہ کر کر سمائیے ہاتھ ہوئے تے سینے تے آوے ماتا ماتے اتھے آئے تیرا چوتھے امام جتھے میری سین ستی پہیے جنہ دی آئے نہیں نکلی چونکہ انتے ذاکرہ میں تھے ستی آنکھانا چا شبیل جی جگایا نہیں قدیمی عزدارو جگایا نہیں بابا جی روڑے شروع کی تس گرم گرم اتھروں مسومن سینہ جے موتے آئے نہ آگ کھل گئی بائی ودا کے آدھی اہودو آیا جدہ ساہ جڑ گیا مرحبا 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 کریماتم کریماتم اہودو آئے جدہ ساہ جڑ گیا کلمہ کی آدھر مسومن جاگ میں باب دس ہر لے آیا ماتمی عزدارو تڑپ کے اٹھئے میری سینہ مالک درجات بلند فرمائن کبلالا ماغ نسیم باس رزوی صاحب انا دا جملہ انا کے پیوت دیدہ مقدر جیبِ کربلا دھی ملن گئی تا پیو دیموت گئی عزیزہ میس پیو ملن آیا تا پیو دیموت مرحبا بابا مرحبا بابا حسر نال حسر نال جوانی مان ہی نو کرا ممبر دی علمدی کس ہمیں بی بیانی سجا جلدی کر میرے پیود سر میرے حتھت راک لے قرآن میں ہتھ رکھ دے نا جیسلے نکے نکے حتھت شبیر دس ہر آیا ہے اور کیوں کفیہ سمجھے عقل مار کیا دیئے بابا وسدہ ویلا میں تیرے سینے تسامنیا بابا آج تو میرے سینے تسامن عقل مار کیا دیئے بابا کچھ دکھ بسنا چانیاں جیڑے پر دین اکبر چنی بھر رہا عقل مار کیا دن مصومہ کڑا دکھے ماتم کر کیا دیئے بابا اٹھ دے بہانے میں اتا دیا میں مارے آج یہ بابا میں نو گھوڑیا نار بجے میں رہے نا سینے دادے اور کے راتوں کھے آجنا لے گھر نہیں کیا لہا دیا صرف پر یالیوں سے اٹھ ماتم دا پرسہ پر یایا اکبر مار کیا در اللہ بنات دسا اور کے راتوں کھے آجنا بابا کیا ڈس ہوا انہا کمیلیا میں نو اتنا مارے آئے دادی بطولار میریاں پس لیاں کھوڑے گھوڑے آدی او بابا میں نو تاویاں مرحبا بابا گھر سے تمہا دلہ پرسہ یار جنہ حجہ پیما تمہنے کیتا وہ دکھ جاوہ تمہنے معافی دنے آیا ممبر دی ادنا دی پس ہمیں شبیر لیاں کپیاں یا رگا چھوڑا رایا مصومہ اللہ کے ناہ کے نزا کے نا دکھے جڑا کبرچ نہیں بھولا حق کر مار کیا دیئے وہ بابا دلو کی درسہ جڑا لوگا درشیاں رونے جو ہے ممبر دی اضمتی کو سمیں آ دیئے بابا کیا ڈس ہوا بابا جنسل شام دے بلارج پہنچیاں بابا ترے بچیاں چھوڑے کھلو دیئے نا میں نوا دیئے کہتے ہیں ایک لائے اور دھار میری ماں صدقے دے کپڑے بلائے اے بابا اچھا سیدہ اے جانے کو سنگا حرام ہے برداش کر دے او کر دے او برداش کر دے او برداش کر دے او برداش ایک قرینз کر آ کیا اندیت کہا ہے تری قدان اوسی میں سارا مزمون چھوڑ دیتا ہے کم سے کم بابا یہ گھنٹے تھا مزمون اگر پڑ yeah جاوے ما سمجھ سلام اللہ علیہا ماں تمی اعلیٰ دارو روپرواز کی تا باب دنالگلہ منھی گرنزییے دو پرواز کر گیا میری سینب غربت سجادی کہ میں بھیر نہ میں یہ چاہے شاملے بلارے چاہے سیدہ دے میں کون لوگو سجادہ دینوں میں مئی ہوئی بھیر چاہے آنا ایک گتھڑی نے اوہ جناہے میں آ دینا لیلائی آنا میں کون لوگو سجادہ دینوں میں مئی ہوئی بھیر تیرا نیت کیا یہ طریقہ دانا سجادی رت دھپا مار کے وے پئی خربت بھر ویڑ پیا کریں دائیں کہیں میلے سجے ویندائیں کہیں میلے کھپے تیرو روکے آدم مسافرہا مدینے دا ہے میں تھے اتنے غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کو یوں چولا موسیقا موسیقا موسیقا